جائن ساتھیوں میں اتم چوان آپ سبھی کا اتم کلاسز پر سواگت کرتا ہوں انفورمیشن ہے ایک ڈی گروپ سے لے کر سی اینڈ ڈی گروپ دونوں کی جو ہے ایک اپ ڈیٹ ہے اچھی اپ ڈیٹ ہے اور کیول سکار آتمک امیدواروں کے لیے ہی ہے یہ جو ہے اپ ڈیٹ ہے دیکھیں گا کل سے بہت سی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کہ ڈی گروپ کا ایکزام جو ہے وہ بائیس اور تیش طریق کو نہیں ہوگا ایسا کچھ سننے کو مل رہا ہے حالانکہ یہ چیزیں روز سننے کو ملتی ہیں نیگٹو بندویں جو ہوتے ہیں ان کو ہر چیز میں پروبلم رہتی ہے کہ ایکزام نہیں ہونا چاہیے یہ ہے وہ ہے تیکھیں کہ میں سب سے پہلے تو یہ ہی کلیر کر دیتا ہوں بلکل اچھے سے اس کے بعد آگے بات کروں گا کہ آپ کا ڈی گروپ کا ایکزام جو ہے وہ ایکیس اور بائیس تاریخوں ہی ہوگا یہ شور ہے حالانکہ یہ تھوڑا گلت ہے پہلے سی گروپ کا ایکزام ہونا چاہیے لیکن سی گروپ کا ایکزام نہیں ہو رہا ہے تو سرکار چاہ رہی ہے کہ بھی کچھ ایسا کیا جائے کہ بچے جو ہیں سانت ہو جائیں اور بچوں کو سانت کرنے کے لیے جو ہے ڈی گروپ کا ایکزام پہلے لیا جا رہا ہے حالانکہ سننے میں یہ آیا ہے جیسا مجھے پتا چلا ہے انفورمیشن لی گئی ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ جو آپ کا سی گروپ کا ایکزام ہے وہ بھی جلد ہی ہوگا اور ڈی گروپ کا جو ریزلٹ جو ہے وہ سی گروپ سے پہلے نہیں نکالا جائے گا ان سبی کو ایک ساتھ سوٹ لسٹڈ کیا جائے گا جو بچوں کا ڈر ہے کہ بھی پہلے ڈی گروپ میں لگ کے وہ چھوڑ دیں گے ویکنسی کھلی رہ جائیں گی ایسا کچھ نہیں ہوگا خود کل جو ہے ہم نے بات کی ہے جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ نومبر تک جو ہے پوری کی پوری بھرتی جو ہے وہ پوری کر لی جائے گی ٹھیک ہے مطلب جو پرسنل جو شیکریٹری ہے آپ کے سی ایم صاحب کا انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ سبی چیزیں سبی کی دیان میں ہیں اور پورا کا پورا دیان سی ایم کا جو ہے وہ بھرتی کے اوپر ہے کیونکہ بھئی بنا بھرتی کے سی ایم جو ہے وہ جیت نہیں سکتا اس کا برا حال ہو جائے گا بھرتی میں بہت سے جو کمیاں ہیں ان کے بارے میں بھی باتیں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھی بہت سے کمیاں ہیں ریالیٹی ہے تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دیتا ہوں یہ یہ اوٹھینٹک میں یہ نہیں ہوں گا کہ کوئی سورس ہیں کوئی گپ چتر ہیں وغیرہ وغیرہ ہاں ہماری ڈائریکٹ بات ہوئی تھی کسی کے طرح کی بھی جو ہے ان کے بارے میں بتایا جائے کیا چلا ہوا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ جو پہلے ہے ڈی گروپ کا اگزام لیں گے ہم اس کے بعد جو ہیں ہم سی گروپ کا اس کے بعد نہیں ساتھ کی ساتھ لگ بگ جو جیسے ہی ہمیں کلیرنس ملتی ہے ویسے ہی جیسے ہی کوٹ کہتا ہے کوٹ ہی نہیں کہا ہے میرے حساب سے یہ جو ہیں تین تاریخ کو اگزام کرنے کے نومتی لے لیں گے اور رہی بات ہے جو چھپن گروپ کا اگزام ہے چھپن گروپ کا اگزام کینسل نہیں ہوگا بھئی ان کی کٹ آف لگے گی بھئی یہ شور ہے بھئی بلکل شور ہو سکا ہے ستامون گروپ میں کوئی بھی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھئی بلکل کہا ہے چیار گناہ والا اب کوئی سسٹم نہیں رہا ہے ٹھیک ہے دکھ ہے اس بات کا ہم چاہتے تھے کہ چیار گناہ ہو لیکن اب نہیں ہوا ہے چھپن گروپ کو لے کر سیم کہا کہ کوٹ جو کہے گا وہ ہوگا ابھی کوٹ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کوٹ کیا کہتے ہیں حالانکہ اکتالیس پرشن کی ریپیٹ کا بحیصلہ جو ہے سولہ کو ہونا تھا وہ اب بیس کو ہونے والا ہے بیس تاریخ کو پھر سے سنوائی ہے اکتیس جو اکتالیس کیوستن جو ہے ریپیٹ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے حالانکہ اگر ریپیٹ کا معاملہ اگر گلت سید ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ چھپن کا ریزلٹ بھی آ سکتا ہے نائنٹی پرشنٹ سرکار یہ چاہے گی کہ چھپن کا بھی ریزلٹ نکالے ستامون کا بھی چاہے گلت ہے میں مانتا ہوں گلت ہے اب دیکھو میں وہ ساری چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اکیس اور بائیس کو ہی اگزام ہوگا حالانکہ کل کے نیوز پیپر میں بھی یہ چیزیں دی گئی تھی کہ پنچکولہ میں سینٹر بنا دیئے گئے ہیں یہ میں نیوز پیپر کی نہیں مانتا کیونکہ نیوز پیپر اور ہمارے خدری صاحب ہیں ان کی ایک بھی بات سچ نہیں ہوئی ہے لیکن میں جس بات سے کہہ رہا ہوں اس بات سے اندازہ لگا لو آپ کی گارنٹی آپ کا اکیس اور بائیس کو ہی ڈی گروپ کا اگزام ہوگا اور سی گروپ کے بھی اگزام جلد ہی ہوں گے اکٹوبر کے اندر ہی یہ بھئی ایک آپ کے لئے انفرمیشن ہے یہ آپ کا سپیشل سائنس کا کورش ہے اور پہلی بار بھائی انسی ایٹی کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈالا گیا ہے آپ بڑی بڑی اکیڈمی میں چلے جانا میں فلال پینیکل میں سائنس ٹیچ کر رہا ہوں تو بڑی سے بڑی اگر آپ اکیڈمی میں جاؤ گے تو یہ کورش آپ کو دو جار روپے میں ملے گا کیول آپ کو ایک سوڑنچاس روپے میں پورا کا پورا انسی ایٹی ڈیٹا دیا گیا ہے پوری بائیلوجی فیزکس کمیسٹری کروائی گیا ہے اس کے ساتھ دس موک ٹیسٹ کا سولیوشن بھی دیا گیا ہے پنتاریس گھنٹے کا یہ کورش ہے بھئی اور پوری کی پورے جو نوٹس ہیں ہینڈ ریٹن میرے بھی نوٹس ساتھ کے ساتھ بورڈ نوٹس بھی سارے کے سارے جو اس کے اندر اپلوڈ کیے گئے ہیں اس سے زیادہ انفورمیشن چاہیے تو میرے نمبر پر کول کر لیجئے گا آپ بلکل اچھے سے میں آپ کو بتا دوں ہاں یہ انفورمیشن تھی سائنس ضرور یہ بھی ڈی گروپ میں ایکزام اکیس اور بائیس کو ہی ہوگا اور ڈی گروپ بینا سائنس کی اچھے سے نہیں نہیں کل پائے گا یہ گارنٹی ہے ڈیٹا پورا انشیارٹی کا ہے یہ ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے آپ جوئن کر لینا اگر کورش نہیں لینا چاہتے ہو آپ کوئی دکت نہیں ہے ٹیلی گرام چینل پر میں سب چیزیں ڈالتا رہتا ہوں جیسے ہمارے انٹریٹر نوٹس میں نے ڈالے تھے آپ کو اس سے پہلے میں سابی بکے اور جتنے ابھی پیٹرن ہے سارا کا سارا سبھی ڈیٹیلیں جو ہیں یہاں پر ڈالتا رہتا ہوں ڈیلی کا نیوز پیپ پر ڈالتا رہتا ہوں ڈیلی کرنٹ افیر ڈالتا رہتا ہوں تو اس کو جوئن کر لیجئے گا یہ آج بھی برتیوں کے بارے میں کچھ نیوز پیپ پر میائی ہوئی تھی حالانکہ میں ان چیزوں میں زیادہ وشواس نہیں رکھتا نیوز پیپ پر وغیرہ میں جیسے میری بات ہوئی ہے ویسی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ڈی گروپ کا اگزام جو 21 اور 22 کو ہی ہوگا کوئی بھی جو ہے میتھ میں نہ رہیں گلت انفورمیشن فیلانے والے بہت سے ملیں گے گلت کہنے والے بہت سے ملیں گے نیگٹو سٹوڈنٹ بہت سے ملیں گے اور پوزیٹو سٹوڈنٹ بہت ہی کم ہوتی ہیں آپ کو میں نے بتا دیا ہے سی ایم صاحب یا پھر سب جو ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ نومبر کو ہر حال میں برتی کمپلیٹ ہونے چاہیے دسمبر کو ہم سبھی کو جوئننگ دے دیں گے انہوں نے یہ کہا ہے ڈی گروپ کا اگزام 21 اور 22 کو ہی ہوگا آپ کے پاس 30 دن بچے ہوئے ہیں تیاری کر دیں جور لگا دیں اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اوفیشیل نوٹس اوفیشیل نوٹس بھائی انٹیے سات دن سے پہلے کبھی بھی نہیں نکالتا کسی یہ اگزام کو اٹھا لینا تین دن پہلے ایڈی میٹ کارڈ نکالتا ہے اور سات دن پہلے جو ہے وہ نوٹس ڈالتا ہے انٹیے انٹیے کا ہر بار یہی کام ہے جب سی ای ٹی پری ہوا تھا اس ٹائم پر بھی سب یہ کہہ رہے تھے کہ اگزام نہیں ہوگا اگزام نہیں ہوگا لیکن ہوا تھا سیم اب کی بات بھی ہوگا اور انٹیے کا پیٹرن فکس رہتا بھی ایسا نہیں ہے کیچے سسی کی ڈال کہیں سے بھی اٹھا کے کہیں کچھ بھی ڈال دیں گے نہیں یہاں پر فکس رہے گا فکس سائنس پندرہ نمبر کی اچھے لیول کے کیوں چنائیں گے پندرہ نمبر کا جو جو چیز دی گئے یہ دس نمبر کی اندھی ہے انگلیس سب چیزیں جو ہاں فکس آئیں گے تو یہ انفورمیشن تھی اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں جے انساتیو جے بھارت